مجھے یاد ہے جب ہماری نجی محفلیں ہوا کرتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ اور اس وقت آپ یہ بات کرتے تھے جب اس کے کہیں دور دور آثار نہیں تھے تو آپ کہتے تھے کہ جو اس کو اقتدار میں لائے ہیں ان کو سینگون نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ اتمنان میں نہیں رہنا چاہیے اور ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے یہ ان کے ساتھ وہ کرے گا آپ ہمیشہ کہتے تھے آپ کہتے تھے کہ یہ وہ ہوگی ان کے ساتھ جو پھر یہ یاد کریں میں اٹھانا سے پہلے شہباز صاحب کو بتایا سارے لوگوں کے اندر بیٹھتا تھا میں نے کہا ایک دفعہ آ جائے یہ کرتا کہہ میں نے میاں صاحب جیل میں تھے فروری 2019 میں میں نے کہا میاں صاحب دو سال بعد اس جگہ پر اس جیل میں بیٹھا ہوگا آپ نے ٹی وی پہ عمران خان کی پرائی منیسٹر شپ کے دوران ان کی بہت تنقید کی آپ کے اوپر پریشہ تھا میرا خیال ہے کہ عمران سے ہی مجھے پوری توقعات تھی کہ وہ سٹوپ تو اینی لیول اور کسی حد پر ایک جل چلے تھا بڑے مردکٹی بھی ہے لیکن اس سے زیادہ مجھے اسٹیولیشن بہت ہی جس کو کہنا چاہیے بہت جاتا تھا نا آپ کی گھر سے فرس کیا اور اٹھ کے تو میں کہہ کے جاتا تھا کہ جگنو میں فورٹی منٹ سے رہستا ہے میں ادھر اپنے ذریعے تھوڑا سا بیران جگیا تو اب چیک کر لیا کہ میں فون نہ کریں تو پھر اطلاع دے دیں گھر نہیں پہنچا یہ پورے ساڑے تین سال میں نے ایسے گزاریا جب ون پیج ون پیج ون پیج چل رہا تھا انہوں کا خیال دیں حکومت ہمیں ملی ہے میں نو کو پچھلے سال عمران خان ارسٹ ہو جاتے ہیں لاہور میں بھی پروٹیسٹ ہوئی جناہ ہاؤس کو کمانڈا ہاؤس جو تھا اس کے اوپر بھی حملہ ہوا آپ کے بیٹے حسان نیازی الیجڈ ہیں کہ انہوں نے اس کے رنگ لیڈر بن کے کردار ادا کیا وہاں سے پچھلے سال سے آپ کے اوپر ایک بہت کرب کا وقت شروع ہوا اس وقت کے بارے میں بتائیے یہ کور کمانڈر کو جو آگ لگی تھی رہا ہی تین چار بج لگی تھی حسان چھ بجے گیا تو اس کے اوپر کیس پورا چلے ان کو سب کو پتا ہے کہ حسان وہاں نے وہاں ایک سپیچ کی کوئی وہ اندھیرے میں سپیچ کی یعنی سات آٹھ بے جب تک چیزیں بڑی سیٹل لیتی ہیں اب دیکھیں وہ سپیچ بھی رات کے وقتی ہے آپ کی ملاقات تو ہوتی ہیں اس پر تو راتیو پہ تو بہت سکتا ہے بھائی ایک تفہہ اکل ہوتا ہے بھائی اب اس کے ایمل دیکھیں ایموشنل دیکھیں اور ایک بیٹا ہے وہ ادھر پس بھاگی بھاگی آتی ہے ہڈیالا جی لبان جی لبان جی بھاگی بھاگی آتی ہے ادھر آتی مجھے بڑھتا ساتا ہے لیکن نیچی یہ ماں بھی ہے بہن بھی ہے تو حسان جو ہے جب تک عمران خان کا کیس نہیں لگتا اور عمران خان کو انہوں نے اگلے پانک سات سال تک نہیں نکلنے دینا انہوں نے شہباز شریف کی حکومت کو بہت ہی اچھے بھلے معنصوں کی طرح چلانا ہے شہباز شریف سے زیادہ اوبیڈینت آجمی انہوں کو پاکستان میں پہلے کا بھی ملا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا انجام کیا ہوگا عملاً یہ لوگ عمران کو نہیں نکلنے دیں گے یہ سسٹم کو اوبیڈینت سرونٹس کی طرح چلائیں گے جیسے حکومت چلائے گا شہباز شریف صاحب اور یہ چلائیں گا اوبیڈینت دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام اگر شام ہی تو ہے شام اگر صبح نہیں ہوں دی تو شام بڑی تکلیف دے رہے ہیں نیازی صاحب بہت شکریہ کاٹنا ہم نے وہی ہے جو ہم نے بویا ہے فرم ایم ٹی وی ٹو میکہ کرسٹیان باکر کرسٹیان باکر ایک جرمن خاتون تھی جو امران خان کی دوست تھی تو مجھے تو محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ کرسٹیان سے شادی کر لیں تو کیوں نہیں ہوئی یہ برخیل آپ کتاب پڑھ لیں سارا سبتا ہے یہ ٹونٹی پیجز ہیں تھرڈی پیجز سے بارے میں اسے بہت آپ کو انفرمیشن امران کے بارے میں امران کو پڑھنے کے لیے جو میں نے پڑھا ہے اس میں مجھے تو یہ نظر آیا کہ ان کی تقریباً شادی ہونے والی تھی تقریباً شادی ہونے والی تھی مجھے کتاب پڑھ کے ایریلی فیل ساری فر امران نوٹ فر کرسٹیان نہ کیونکہ امران نے کیا تو بندے کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ اتنا بڑی تواب آپ کی شخصیت ہے آپ اس کو بیٹری کریں لیکن اس میں وہ لکھتی ہے کہ انہوں نے اچانک کرسٹیان کو ایک دن بتایا کہ میرا پیر اجازت نہیں دیتا کہ میں تم سے شادی کروں اور ساتھ پر اس کہانی بھی لفت کر دیئے انہوں نے کہا کہ دونوں مر جائیں گے جی اور اس کے فوراں بعد ان کی جمائمہ سے منگنی ہو گئی میرا خیال ہے جمائمہ کی منگنی اس سے پہلے ہو چکی تھی اس کو بہت لیٹ چاہتے بتایا لیٹ بتایا تو یہ اگر آپ کسی کی ہاں لیں گے جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ کسی دی ہاں نہ لگو وہ پھر لگتی ہے انسان کو آکر تو میں نے کرسٹیان کی جب کتاب پڑھی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی مسلمان ہوئی وہ وہ آج بھی مسلمان ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدید آپ نے تھوڑی تیر پہلے ہماری گفتگو میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے بانیوں میں سے ہوں اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کی فارمیشن میں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نہ پتا تھا کہ یہ ایک شاصل مبوصلی لوگ اور یہ میں سے ہی کہتا تھا دیکھو میری اس کی بڑی بیتقلفی تھی تو اس کو میں نے ہمیشہ کہتا تھا کہ عمران تم بہت تم خراب ہو گئے اس کو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے نائنٹی تری نائنٹی فور میں جنر حمید گل صاحب وغیرہ نے یہ اصل میں وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ عمران بہت تیز آتی ہے انہیں دیکھا کہ یہ مجھے جس میں پروبیشن ٹائم ہے میں نے یہاں تھوڑا گزار رہا ہے تاکہ ان کو دیکھوں کہ ٹرول کو جیسے انہوں نے دیکھا جو حاصل کرنا تھا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں انہیں کہا چاہیے تو مجھے چاہیے نہیں چاہیے سعیداللہ نیازی آپ کے بھائی پی ٹی آئی کے بانی تھے بانی تو نہیں چاہیے سوائی صدر ہے کیا آپ نے عمران خان کو جعوید احمد غامدی سے ملایا ملایا کازی حسین احمد سے ملایا اس میں بالکل میں یہ تھا کیوں ملایا میرا خیال تھا کہ شاید اس کی جو پلٹیکل جو آپ برنگنگ ہے اس کے اندر اس کو کلیریٹی آنی چاہیے اور تھوڑا سا مذہبی ہو جائے آپ کا پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑا ایک ہاتھ ہے دیکھو میں اب اس کو آپ کسی چیز میں رکھ سکتے ہیں لیکن میں پی ٹی آئی کے کبھی کسی میٹنگ میں سب کو پتا ہے جب عمران خان نے انٹرہ پارٹی الیکشنز کا اعلان کیا میرا خیال ہے کہ دو ہزار گیارہ دو ہزار بارہ کی بات ہے دو ہزار بارہ گیارہ کا اٹھائیس ڈیسمبر کو اس نے اعلان کیا جی اور دو ہزار بارہ میں اکلا ہے کی آپ نے ان کی بہت مخالفت کی اور کہا یہ انٹرہ پارٹی الیکشنز نہیں ہونے چاہیے تو پھر میں نے رکوا لیا تو آپ نے رکوا سکے وہ ایک اور جگہ چلا گیا تھا اس وقت سمجھتا تھا کہ حفیظ اللہ جو ہے وہ اس وقت کواب بھی ہڈی ہے کیونکہ جو جس ایلیٹ میں جنہیں پاشا بغیرہ ہوں گے یا کچھ بھی ہوں گے بھائی نوڈ نہ ہوں میرا تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے کہ وہ کن میں تھا اور نہ میرے انٹریس تھا مجھے تو جو تجربہ ہے لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت جو کو کمیٹی تھی اور لوگ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ عمران کو روکو روکو سب کو بلایا عمران کو خوب بلایا اور کہا کہ انٹرہ پارٹی الیکشنز نہ ہونے دو نے اس سے پہلے شامد قریشی سے سا جہانگی ترین صاحب سے ان سے سب سے جاوید حاشمی صاحب سے سب کو میں نے کونفیڈنس ملی ہے ایک طرف آپ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں پی ٹی آئی سے دوسری طرف دوسری طرف آپ کو کمیٹی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرہ پارٹی الیکشنز نہ ہونے دیں تیسری طرف نیازی صاحب آپ جاوید حاشمی کے بڑے قریبی دوست ہیں آپ ان کو قائل کر رہے ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی جوائن کرو آپ شاہ محمود قریشی کو بھی قائل کر رہے ہیں کہ تم پی ٹی آئی جوائن کرو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اور کرائی آپ نے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا پی ٹی آئی کے اندر پورا پورا حصہ ہے اور آخری سوال بیفور یو ٹیک آف لیٹ می جسٹ آسکیو کیا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زہیر الاسلام کے ساتھ بھی کوئی بات چیت ہو رہی تھے دو ازا دو کے اندر اس کے پاس کوئی بندے آئے جنرل آئے میں تم جانتے ہی اچھا اتفاق سے میں آیا اچھا میں امران خان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا اس کو نہیں یاد رہتا کہ لوگوں کو چائے پوچھیں کافی پوچھیں تو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ نہیں ہے میں نے کہا امران خان صاحب بیٹھے آئی اس نے میرے دین میں یہ بھی نہیں ہے کوئی خاص میٹنگ ہو رہی ہے مجھے یہ بھی نہیں پتتا سادا کپڑوں بیٹھے میں نے دروازہ اتنا سا کھولا تو امران میں نے کہا امران تو امران میں سامنے بیٹھا تھا جیسی تو یہ کھولے دو سے امران کے چہرے چھولے تھا نرویس ہو گیا ہاں کیا بات ہے کیا بات تو آئی کھولتا میسیج میں نے کہا امران چائے کافی جس کے لیے میں نے کھولا تھا تو ہاں بھج بات ہو مجھے پھر بھی نہیں ریجسٹر ہوگا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں میری ہائنڈ سائیڈ میں تو میں کھلک تو کر جاتی ہے کئی نہ کئی وہ جاگے لینڈ ہوتے ہیں کہ there was something wrong or something or something right or something more to it نٹ نوٹ کی انڈیٹڈنس جو بڑھ رہی تھی جو اس کے کرزے بڑھ رہی تھے جو آپ کو خود مشکلات میں جو آپ گرے ہوئے تھے کیا وہ امران اس سے بھی تھوڑا سا انکمفٹبل محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو کبھی آپ کو کہا اور انہیں کہ اس سے جان چھڑائیں بہت سمپتیٹک تھا مجھے کہتا ہے یار دیکھو بلکہ جو میں یہ لیکھے لڑا تھا کہتا ہے مجھے تمہارا کاروبار خراب ہو گیا خراب ہو گیا ابھی نہیں ہو جائے گا میں کہے امران اب دو چیزیں ہیں یا ایک سیٹ لے لیں یا میں کاروبار پر چالوں ناچاکی کیوں ہوئی آپ کی ناچاکی تو یہ ہوئی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کے لئے اب بیگج بن گیا ہوں دخل دیتا ہوں جائے عادت پڑی تھی بچپن سے جب آپ نے زمان پاک سے کوچ کیا تو آپ کی بیگم اور آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے ساتھ دیکھو بیٹا تو کھر تھا ہی نہیں وہ انگلینڈ میں پڑھا تھا بہت بچہ تھا مطلب ہے وہ صرف دوسری عمر جو تھی اٹھار انہی سال ہو گی آج سے دس سال پہلے کی بات ہے تو بیٹس سی کی سال کا تو میری بیگم جو تھی وہ دیکھیں یہ چوائس ہوتی ہے میرے لئے تو بڑا انڈگری فیرگ میں کہوں گا اپنی بیگوں کو کہ تم اپنے بھائی کے مقابلے میں مجھے چوز کرو کہنا بھائی ہے پھر ان کے بھائی جو ہے سیاست کا شائننگ سٹار بنا ہوا ہے مہگر سٹار بن گیا تھا پولٹس کا تو کون بندہ کہتا ہے کہ چانس ہم کریں خیر اس کے بعد نہیں حفیظ اللہ بچارہ کیوں اس کے بعد آپ جرنلزم کے میگا سٹار بن گئے تو وہ کیسے آپ میگا سٹار بنے نہیں مطلب آپ نے پھر کولمنسٹ بھی آپ بنے وہ کیسے بنے حسن عصار صاحب اور حارون عشید صاحب جنگ اخبار میں لکھتے تھے اور اس سے پہلے پرویز شید نے ایک آرٹیکل لکھا تو میں نے پرویز شید نے تین قسطوں میں آیا آرٹیکل عمران خان کے خلاف اور کئی لوگوں خلاف ان کے نام سے پھر انہیں لکھا تو میں نے پرویز شید جانتا ہے میں یہ دوست ہے بڑا کہہ رہا دوست ہے تو میں نے جنگ میں ہی اس کے جواب لکھ دیا دو ادا دو کے اندر اس کے پاس کوئی بندے آئے جنرل آئے میں تم جانتا ہی اتفاق سے میں آیا اچھا میں عمران خان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا اس کو نہیں یاد رہتا ہے کہ لوگوں کو چائے پوچھیں کافی پوچھیں تو میں نے دیکھا کوئی بندہ نہیں ہے میں نے کہا امران خان صاحب بیٹھے اس نے میرے ذہن میں یہ بھی نہیں ہے کوئی خاص میٹنگ ہو رہی ہے مجھے یہ بھی نہیں پتتا جو سادا کپڑوں میں میں نے دروازہ اتنا سا کھولا تو عمران میں نے کہا عمران تو عمران میں سامنے بیٹھا تھا جیسی تو جیسے کھولے تو عمران کے جو چہرے چھولے تھا نرویس ہو گیا ہاں کیا بات ہے کیا بات مجھے پھر بھی نہیں ریجسٹر ہو گا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں میری ہائنڈ سائیڈ میں تو میں کھلک تو کر جاتی ہیں کئی نہ کئی ہو جا 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 جاتی ہیں کہ there was something wrong or something or something right or something more to it نٹ نوٹ کی انڈیٹڈنس جو بڑھ رہی تھی جو اس کے کرزے بڑھ رہے تھے جو آپ کو خود مشکلات میں جو آپ گرے ہوئے تھے کیا وہ عمران اس سے بھی تھوڑا سا uncomfortable محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو کبھی آپ کو کہا انہیں کہ اس سے جان چھڑائیں بہت sympathetic تھا مجھے کہتا ہے یار دیکھو بلکہ جو میں لیکھے لڑا رہا تھا کہتا ہے مجھے تو پتہ ہے تمہارا کاروبار خراب ہو گیا کھڑلہ ہی لگ جاتا تو وہ ہو جائے گا ابھی نہیں ہو جائے گا میں کہے عمران اب دو چیزیں ہیں یا ایک سیٹ لے لیں یا میں کاروبار پر چالوں ناچاکی کیوں ہوئی آپ کی ناچاکی تو یہ ہوئی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کے لیے اب بیگج بن گیا ہوں دخل دیتا ہوں زیادہ عادت پڑی تھی بچپن سے جب آپ نے زمان پاک سے کوچ کیا تو آپ کی بیگم اور آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے ساتھ دیکھو میں نے بیٹا تو کھر تھا ہی نہیں وہ انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا بہت بچہ تھا مددہ ہے اس وقت اسی عمر جو تھی اٹھار اونی سال ہوگی آج سے دس سال پہلے کی بات ہے تو بیٹس سکی سال کا تو میری بیگم جو تھی وہ دیکھیں یہ چائز ہوتی ہے میرے لئے تو بڑا انڈگ نیفیر گیا ہے میں کہوں گا اپنی بیگوں کو کہ تم اپنے بھائی کے مقابلے میں مجھے چوز کرو کہلا بھائی ہے پھر ان کے بھائی جو ہے سیاست کا شائننگ سٹار بنا ہوئے میگا سٹار بن گیا تھا پھولٹس کا تو کون بندہ کہتا ہے کہ چانس ہم کریں خیر اس کے بعد اس کے بعد نہیں حفیظ اللہ بیچارہ کیوں اس کے بعد آپ جنرلزم کے میگا سٹار بن گئے تو وہ کیسے آپ میگا سٹار بنے نہیں مطلب آپ نے پھر کولم نسٹ بھی آپ بنے وہ کیسے بنے حسن عصار صاحب اور حرور عشید صاحب جنگ اخبار میں لکھتے تھے اور اس سے پہلے پرویز شید نے ایک آرٹیکل لکھا تو میں نے پرویز شید نے تین قسطوں میں آیا آرٹیکل عمران خان کے خلاف اور کئی لوگوں خلاف ان کے نام سے پھر انہیں لکھا تو میں نے پرویز کیونکہ جانتا ہے میں یہ دوست ہے پڑھا کہہ رہا ہے دوست ہے تو میں نے جنگ میں ہی اس کے جواب لکھ دیا